اے مہارے رب تو عطا کر حضر ذکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی تھی حبلی ٹھیک ہے تو مجھے عطا کر تو حبل فیل مرتی آرہے آپ کا غین فارا باوزارہ بھائی عذر بوسے ماضی مزارے کیا بنے گا غفارہ یقفیرو قیلہ پر بنانا چاہتے ہیں یقفیرو تقفیرو تقفیرو اقفیرو نقفیرو یقفیرانی تقفیرانی تقفیرانی یقفیرو نا یقفیر نا تقفیرو نا تقفیرو نا تقفیرو نا حاضر کسی کے تیار قیلہ پر بنانے کے سٹیپس نمبر ون مزارے خف کر دیں ہو گیا نو چینج سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹ رہے ہیں پڑھا جا رہا ہے حضرت تیار نہیں پڑھا جا رہا حمزت الوسخ کا اضافہ کریں حرکت کون سی دینی ہے فیل عمر میں دو حرکات آئیں گی صرف ذہن میں رکھے گا پیش یا زیر پیش صرف دو ابواب میں آنی ہے چودہ ابواب میں سے صرف دو ابواب یاد کرنا کوئی مشکل نہیں آپ کے لئے ناصرہ ینسرو کاروما یکرومو باقی تمام میں زیر اغفر اغفرا اغفرو اغفری اغفرا اغفرنا اغفر تو بخشتے تو بخشتے اے میرے رب تو بخشتے اے میرے رب ربی اغفر ملا کر پڑھیں گے حمزت الوسخ لکھنے میں رہ گیا پڑھنے میں نہیں ہے رب اغفر اور غافر آئے اغفر وہ ہمیشہ لام کی پریپوزشن کے ساتھ آتا ہے رب اغفر لی اے میرے رب تو مجھے بخشتے اے میرے رب اے لا تو اس کو بخشتے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو ٹک اب نماز نازمیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا اب لام کے ساتھ دیکھیں چل رہے ہیں اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و انسانا سب کی بخشت آپ نے مانگ رہی ہے ٹکھے تو آپ دیکھیں کہ وہ لام کی وجہ سارے جرمے ہیں رب اغفر لی اور جو دوسری دعا نماز جنازہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ میں آپ کو کرواؤں گا بہت خصوص دعا ہے وہ نبی کے مصر سے منقول ہے واقعی بہت پہری دعا ہے اس میں واقعی آپ کو پڑھ کر وہ یقین آتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنے بھائی کے لئے دعا کیا ہے دونوں دعایں مسمون ہیں آپ سب سے ثابت ہیں دوسری دعا جو ہے اللہم اغفر لہو ورہم ہو و آفی ہی و آفو انہو یہ فیل امر پورا مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ یہ دعا دعا جنازہ اور انشاءاللہ دعا کنود جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ دونوں دعایں میں آپ کو کرواؤں گا اور پھر آپ کی چوہ ایس پہ ہوگا کہ آپ اس میں سے چوہ دعا پڑھنا چاہیں بہت خوبصور دعا ہیں یہ دونوں تو رب اغفر ایک ساتھی آری ہے رب اغفر ورہم و انتا خیر و راہمین اب اس میں ورہم جو ورڈ ہے اس کے لئے ہمیں راہمہ یا رہمو باپ سمیہ کی طرف جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے باپ ذرا بہ سے ایک خیر سی فیل کی ایگزمپل بھی ساتھ کر لیں میر پاس مادہ ہے ہاد آلیا جی کیا بنے گا ہدایا یہدیو اور چینجز کے بات کیا بن جائے گا یہدی ہدا یہدی ہدا یہدی فیل امر بنانا چاہ رہے ہیں ہم مزارے کے سیخوں سے ماضی کاٹ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے یہدی تہدی تہدی اور واحد مذکر حاضر کا سیخہ لیں صرف جی کیا بنے گا تہدی اخف کریں پہلے ہی ساکن ہے اخف کریں گے تو کیا ہوگا ڈراؤپ ہو جائے گا ٹھیک ہو کیا کلیر جو پہلے ساکن ہے اسے مزید ساکن کیا کریں گے نکال لی دیں اسے علامت مزارے ہٹائیں پڑا جا رہا ہے نہیں پڑا جا رہا حمزہ لگے گا شروع میں لگا دیں حرکت کون سی دیں گے زیر کیا بن گیا اہدی ہدایہ دی ہدایت دینا اہدی تو ہدایت دے ٹھیک ہے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اہلا تو ہدایت دے اہدی تو ہمیں ہدایت دے اہدی نا ہدایہ دی میں آپ کو بتایا تھا بازوں کا دو مفہول مانگتا ہے جسے ہدایت دی جائے اور جس چیز کی یا جس طرف کی ہدایت دی جائے رہنمائی کی جائے اور دوسرا مفہول جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے پہلا مفہول تو ڈائریکٹ آتا ہے without preposition ٹھیک ہے دوسرا مفہول جو ہے وہ تین طریقوں سے آ سکتا ہے without preposition بھی آتا ہے لام کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے الہ کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے without preposition یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اہدینہ سرات المستقیم اہدینہ سرات المستقیم ہماری سورة الفاتحہ مکمل ہوگی ہے شروع ہم نے کی تھی الحمدللہ رب العالمین جملہ اسمیہ سے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اس اللہ کی صفات آگے آ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب کی جرز اللہ کی وجہ سے ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں جرز اللہ کی وجہ سے مالک یوم الدین مالکی کی جرز اللہ کی وجہ سے تو اللہ کی صفات کے طور پر استعمال ہوگی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو پڑ چکے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم تُو ہمیں دکھا سیدھا راستہ تُو ہمیں چلا سیدھے راستے پر تُو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی کلیر ہو گیا آج اہدی بھی ہو گیا اب آگے دیکھیں سراط اللہ زینا نمتا لہیم کیونکہ مکمل کرنا مقصود ہے سراط اللہ زینا سراط اللہ زینا کونسا مرقب ہے آپ کے خیال میں جب بھی کوئی اسم آپ کو علیہ اللہ کے بغیر اور ہلکے اور آپ کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے مرقب اضافی کی طرف کنفرم کریں آپ اس وقت جب اگلا اسم آپ کا حالت جر میں ہو اب اللہ زینا کی حالت جر ایک ہی جیسی ہے لیکن ہی مرقب اضافی ہی یعنی سراط اللہ زینا نمتا لہیم نمتا لہیم یعنی وہ لوگ جو نمتا لہیم ہیں ان کا راستہ اسراطہ نصب میں تھا جو آپ نے مانگا تھا اس لیے یہاں پر سراطہ کی نصب آئی ہے یعنی جو راستہ آپ مانگا تھے